اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی راولپنڈی سے حاضر ہے ناظرین آج ہم راولپنڈی میں آئے یہ ایک ادارہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فر بھیرو راولپنڈی یہ وہ ادارہ ہے جو بے کس بے بس گھروں سے بھاگے ہوئے مفلز غریب بچوں کو کولیکٹ کرتا ہے اور اپنے پاس لاتا ہے اور اس کے بعد اس کی تعلیم اس کی خوراک اس کی ریہیش کا بندوبست اسی ادارے کے ذمہ ہوتا ہے یہ ادارہ کس طرح کام کرتا ہے یہاں پہ کتنے بچے ہیں اور حکومت پنجاب جو اس ادارے کی لکاپٹر کرتی ہے وہ کس طرح انتظامات چلاتی ہے ناظرین اسی حوالے سے ہمارا پروگرام ہوگا کیونکہ وہ بچے جو بیاترہ بچے دھائی کروڑ سے زاہد بچے جو اس وقت بھی جو سڑکوں پہ ہیں سکولوں سے باہر ہیں عوارہ پھر رہے ہیں یا پھر ان کو مسائل کا سامنا ہے انہی بچوں کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ بچوں کی کیا پوزیشن ہے اور یہاں پہ ان کی ریہیش خوراک کا کیا بندوبست ہے آئیے ناظرین میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں ناظرین میں ایڈمن میں موجود ہوں ایڈمن یہاں پہ ساری چیزیں ان کی بڑی ترطیب تفصیل کے ساتھ ان بچوں کے بارے میں اس پورے ہاؤس کے بارے میں میں مجھے آپ کچھ بتائیں گے کہ یہاں پہ کتنے بچے ہیں اور ان کیا آپ کیسے کرتے ہیں ایڈوکیشن کا نظام اور ان کی ریہیش کا ان کے کھانے پینے کا یہاں پہ ہمارے پر سٹریٹ چلڈرن ہوتے ہیں لا وارث بچے بھی ہوتے ہیں ان کی تمام اکومنڈیشن کا انتظام ہوتا ہے بچوں کو ڈائٹ دی جاتی ہے اس ڈائٹ میں مٹن بیف چکن دودھ یعنی کہ جو اپنے بچے کو گھر میں دیتے ہیں وہ تمام سہولیاں تو یہاں بچوں کے لیے موجود ہوتی ہیں یہاں پہ ان کی سکولنگ کا بھی انتظام ہے اور دینی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے آپ نے بتایا کہ میں در سال سے ادھر ہوں ایک بچے کو جب آپ اپنے بچے کو دیکھتے ہیں اس کی سکولنگ اس کا لباس اس کا کھانا پینہ اس کی بیماری سب چیزوں میں بڑے آپ کننگ ہوتے ہیں یہاں پہ اسی طرح بچوں کی لوک آفٹر ہوتے ہیں سر لیکن ماں باپ کا نعمل بدل تو کہیں بھی نہیں ہوتا لیکن ہم حد الامکان ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سو فیصد انہیں ماں باپ کا کر رہے ہیں لیکن ہماری نائنٹی نائن فیصد سو فیصد ہی کوشش ہے لیکن نائنٹی نائن فیصد ہم ان امیدوں پر پورا اترنے کے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ہم مطمئن ہیں کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے آپ پر پورتری کرتے ہیں الحمدللہ میں مطمئن ہوں کہ میں جو اپنی میری ذمہ داری ہے میں امان داری سے پوری کرنے میدم ہم نے پچھلے دنوں یکے بات دیکھ رہے ہیں دو تین کیسز دیکھے جس میں تیبا کا کیس تھا اب ری سنٹلی آپ پھر دیکھ رہے ہیں کمزا کا کیس ہے یہ اس طرح کے کیسز کو آپ خود بھی ریسرچ کرتے رہتے ہیں ہم ان کو خود بھی جب اگر ہمیں ہلپ لائن سے کئی سے بھی کال آ جائے تو ہم ایک ریپورٹ ہو جائے تو ہم اس کو خود بھی ٹیک اپ کرتے ہیں اور اس کو کورٹ میں پریزینٹ کر کے اس کی کسٹیڈی لیتے ہیں اور اس کو ریہبلیٹیٹ کرتے ہیں اور کیسز کو پرسو کیا جاتا ہے یہاں پر لانے کے بعد بچوں کا سب سے پہلے تو ہم جو ہے میڈیکل کرواتے ہیں خاص طرح پر جو فیزیکل ابیوز یا سیکشل ابیوز کا شکار ہوئے ہیں اور اس کے بعد یہ باقی فردر پروسیڈنگ ایس بر لاغ کورٹ کے اندر ہماری ہوتی ہے اور اس کے اکورڈنگ سر اپرسٹی آپ کی بڑی ذمہ داری میں چاہتا ہوں کہ ایک ادارہ ہے جو قومی فرپس کے لیے کام کرتا ہے اور پاکستان ٹیلیویجن نیشنل ٹیلیویجن کوشش کرتا ہے کہ ہر ایک ہی آواز بنے مجھے صرف آپ یہ چاہیں کہ یہ اس کیمرے کی وسادت سے اگر کوئی ہمیں سن رہا ہے پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو اگر ان کے گرد و رواب میں کوئی ایسا بچہ ہے جس کے تاتھ جاتے وہ کیسے رابطہ آپ سے کرے گا 11.21 ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے یہ سینٹرلائز نمبر ہے سیکریٹریٹ کے اندر یہ سینٹرلائز کیا گیا پنجاب سیکریٹریٹ کے اندر جو بھی کسی بھی دلے کے اندر سے اگر کسی بھی بچے کے حوالے سے ہمیں کال محصول ہوگی اس نمبر کے اوپر تو وہ وہاں سے ہمیں ہمارے ڈسٹرلائز کے اندر چینلائز کا دی جائے گی ہمیں بتا دی جائے گی ہمیں انفارم کا دیا جاتا ہے میڈیا جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کی ضرورت سے متعلق جتنا بھی لوجیسٹک ڈائیٹری یا ان سے ریلیمنٹ جو جنرل ایلن کی ہماری سپلائز آتی ہیں ان سپلائز کو چیک کرنا اس کا ریکارڈ رکھنا اس کو ریپورٹ کرنا اور اس کی جو ڈیلی بیسز پہ جتنی بھی ریپورٹیں ہیں اس کو آپڈیٹ کرنا آپ کی جمع داری تو بہت ہی اہم ہے کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں لانا اس کا میار دیکھنا اس میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کہتا پیسی جگہوں سے چیزیں لے لیں جو میاری نہ ہو یا ان میں قیمتوں کا اتار چڑھا ہو بڑا اہم ہے اس پر آڈٹ بہت ہوتا ہے آپ مطمئن ہیں اپنے کام سر یہ ایسا ہے کہ ہمارے جو جو چیزیں ہماری فریش آتی ہیں یہ تمام ہمارے کانٹریکٹرز جو ہے نا وہ ہمارے فیکس ہیں وہ کانٹریکٹرز ان جگہوں سے ہمیں وہ چیز لے کے پروائیڈ کرتے ہیں ہم نے ہم نے اس چیز کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ ایکسپائر تو نہیں ہے ہم اس کو جی بالکل ہم اس کو دونوں طریقے سے ہم اس کو چیک کر کے پھر ہم اس کو اپنے پاس ریسیو کرتے ہیں اور دن ہم اس پر مزید برکنگ کرتے ہیں ہم آئے ہیں رابلپنڈی چائلڈ پروکیکشن بیرو میں اور یہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ چون بچے ہیں مختلف ایج ہے ان کی چھوٹے بچے بھی ہیں تھوڑی بڑی عمر کے بچے بھی ہیں ان کی دو کلاسز ہیں چائلڈ پروکیکشن بیرو میں تعلیم کا کیا رویہ ہے تعلیم کا کیا میار ہے یہ ساری چیز ہم نے دیکھنی ہے کلاس کے اندر چلتے ہیں جو پہلی کلاس جو ہے ادھر چلتے ہیں والیکم اسلام جی ناظرین صورت بچوں کی یہ کلاس ہے چھوٹے بچے بھی ہیں بڑے بچے بھی ہیں اب تشریف رکھیں بیٹھ جائیں آپ سے اگر میں بات کروں تو آپ نے اپنے بارے میں بتانا ہے آپ کا نام کیا ہے ازان ازان تو آپ ازان اپنے بارے میں بتاؤ کہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں یہاں آکے نصری کلاس میں پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں نصری کلاس میں پڑھتے ہیں آپ بتائیں جی اپنے بارے میں کیا پڑھ رہے ہیں ہم در کلاس دو میں پتے ہیں کلاس دو میں تو نام تو بتائیں لیہان سعید لیہان سعید لیہان سعید اچھا تو کیا پڑھ رہے ہیں یہ سامنے کریں کتاب کو یہ سیدھا تو کریں کتاب کو ایسے یہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ لیمہ دان پانے اچھا علف علمدہ عام عام پڑھ رہا ہے یہ جی کیا نام ہے آپ کا کھڑے ہو کے بات کریں گے تاکہ تھوڑی تھوڑی بات چیز بھی چلتی رہے اب نام بتائیں علی شان کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں نرسری آپ تو اچھے خاصے بڑے ہو گئے اب نرسری میں آئے ہیں جی تو کچھ چیز ہمیں سناو نا کیا سنائیں گا نات سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ و سلم علیہ کا یا حبیب اللہ باشکیش کا میری دوستو باشکیش کا میری دوستو سامان ہو گیا جب سے درے نبی کا میں مہمان ہو گیا چھوٹا سا بچہ جس کے والدین نہیں ہے یہ کہتا ہے کہ امی ابو فوت ہو گئے آپ کا نام کیا ہے؟ ناظرین اگر ہم اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو واضح حکمات ہیں کہ یہ بچے اس طرح کے معصوم اور اور دہشتگردوں کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں مفات پرست لوگوں کے ہتھیں چڑھ جاتے ہیں یہ انوسینٹ سا بچہ اگر خدا نہ خواستہ کسی غلط ہاتھ میں چلا جائے تو آپ خود اندازہ لے گائیں کہ کیا ہوگا؟ بہرحال باقی بچوں سے بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام کیا ہے؟ عبداللہ عبداللہ تو عبداللہ آپ کب سے ہوئے اس سکول میں؟ مجھے چار دن ہو گئے چار دن ہو گئے؟ اچھا تو اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے گھر گھر؟ پڑھ نہیں رہتے؟ پڑھتا تھا کہاں پہ پڑھتے تھے؟ گومیت پبلک سکول اچھا گومیت پبلک سکول میں تو پھر ادھر کیسے آگئے؟ میں کھیلتا کھیلتا اس کے ساتھ بہر آگیا پھر یہاں پکڑے گیا؟ اچھا تو گم ہو گئے تھے آپ؟ بعض کھیل رہے تھے روڑ پہ پکڑ پھر پھر نے پکڑ لیا مجھے ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا اور یہاں پہ لے آئے؟ پھر کہاں کہاں آپ ادھر پر ہوں؟ تو آپ کیا مہین ابو؟ میرا ابو ہے نا وہ فوت ہو گیا ماما ابو کہا رہا ہے تو آپ اچھے ملنے جاتے ہیں آپ؟ جاتا نہیں بہت آتی ہے کسی پڑھائی ہوتی ہے جہاں پر؟ صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہوتی ہے پھر نے کہاں کھاں بند یہاں کوئی پڑا آفیسر بن جاتا آپ کی طرح اچھا میرا ابو ٹی وی کے مجھے سے ان کے پاؤں پر جانے نکلے ہیں میں صدر کے پہلے شارے پر ڈرائیم بک دیشتا ہوں ادھر سے میں پکڑا ہی ہوں اچھا خانہ ملتے ہیں چھے روٹی ملتی ہے میں گھر جانا جاتا ہوں پھر میری امی کھل آئی تھی اس لئے ان کے بعد ملکات ہوئی ہے کھل میں گھر چلا جاؤں گا باقی بین بائیوں کے بارے میں تو بتائے گا دو گھنے چار بھائی ایک میرے سے بڑے بارہ سال کے وہ بھی ڈرائیم بک سیل کرتے ہیں بیسیکلی ناظرین ان پروگراموں کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بچے جو اس طرح کے اداروں میں ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی دل پاور آئے خود اعتماد بھی آئے یہ بھی باقی بچوں کی طرح اپنے آپ کو سمجھیں ہم ان سکولوں میں جاتے ہیں بڑے سکولوں میں جاتے ہیں انگلیش میڈیم سکولوں میں جاتے ہیں وہ بچے انیلچیٹک ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں کو بھی بولنے کا حق ملے یہ بھی سکرین پہ آئیں اپنی سرگرمیاں بتا سکیں اپنی صلاحیتوں کو اطراف کر سکیں کیا نام ہے آپ کا اپنے بارے میں بتائیں محمد حریص بتاؤ جس طرح باقی لوگوں نے اپنی باتیں بتا سکیں میرے ماں باپ نہیں ہے مار گیا آپ کے ماں باپ نہیں ہے کیسے آپ کو بتا ہے کہ کیسے فوت ہو گئے تھے اب امی کا شروعہ ابو پانی میں گر گیا تھی ابو پانی میں گر گیا والدہ گاڑی کے نیچے آ گئی دونوں ماں باپ اس کے نہیں ہیں اور یہ بچہ اب ادھر چائل پروٹیکشن بیرو میں ہے یہیں پہ تعلیم تو آپ رہتے بھی ادھر ہیں اور یہاں پہ جاتا ہوں یہاں پہ اچھا کھانا ملتا ہے کچھ چیزیں ملتے ہیں آپ کے اور بہن بھائی بھی ہیں ان کے بارے میں پتا ہے آپ کو اسلام بار میں وہ آپ سے چھوٹے ہیں بڑے ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے دو بھائی ہیں یہیں دو بھینیں ہیں تو وہ کن کے پاس رہتے ہیں وہ مامو کے پاس رہتے ہیں مامو کے پاس تو آپ کو مامو نے نہیں رکھا آپ ادھر رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہی نہیں تو ادھر خوش ہے تو جب عید آتی ہے یا پھر gör کوئی اور کوئی تہوار آتا ہے تو ادھر چاہتے ہیں بھیں وہ میلیں آتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے ان کو پتا ہی نہیں ہے تو آپ کیسے پتا ہے آپ کے بہن بھائی ادھر اسلام آباد میں مامو کے پاس وہ بھاگ گیا تھے بھاگ کی آئے تھے تو کیسے آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ بھاگ جاتے ہیں کیوں بھاگ گئے ہیں رکھنے نہیں جاتے ہیں مارتے ہیں پھر کون مارتا تھا مامو اور مامو کے بیگم وہ بھی مارتی تھی نام کیا بتایا محمد آریہ ناظرین میرے پروگرام کے ایک مقصد تھوڑا سا حارت سے دراؤ میرے ساتھ پہ میرے اس پروگرام کے آج کا ایک مقصد یہ بھی ہے یہ حارت جیسے انوسنٹ بچے جب آپ اس پر سختی کرتے ہیں بہت زیادہ سختی کرتے ہیں ماں باپ نہیں رہتے ان کے جو چچا ہیں ان کے مامو ہیں یا ان کے دیگر عزیز ہیں وہ اپنے بچوں کی طرح ان بچوں سے حارت جیسے بچے سے پیار نہیں کرتے تو پھر یہ بچے اگر بھاگ جائیں غلط ہاتھوں میں چلے جائیں دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جائیں ان کا جنسی استثال ہوتا ہے ان سے بے پناہ عجرت لی جاتی ہے تشدد کیا جاتا ہے مشکت ان سے لی جاتی ہے اور پھر جب یہ بڑے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ یہ معاشرے کو کیا لوٹائیں گے حفاظت کرنی ہے ایسے بچوں کی اگر کہیں آت کے گرد و نواہ میں ایسے حارت جیسے بچے ہیں تو ان اداروں تک ضرور پہنچائیں ناظرین میرے ساتھ یہ کلاس ٹیچر ہیں میں مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں اس کلاس میں اور ان کی ایج اور کیسے آپ ان کو ہندل کریں کلاس میں تقریبا تین چار کلاسز بیٹھیں ہیں مرسری پی جی ہے ون کلاس ہے فریک کلاس کے بچے بھی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ایجیز ہیں ان کی ان کا بیگراؤنڈ نہیں ہوتا پیچھے سے سٹڈی کا تو ہم لوگوں کو جب یہاں بچے آتے ہیں تو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے اے بی سی سے ایلی بے سے کچھ حرصے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں بچے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑ رہے ہیں جیسے یہ تین بھائی ہیں بہت اچھی پوزیشن لیتے ہیں بہت اچھا پڑنے لگے ہیں اور کچھ بننا چاہتے ہیں ناظرین یہ آر ایف ہیں اور آر ایف آپ کو ایک ملی نغمہ بھی سنائے گا جی میرے وطن کے اداس لوگوں نہ خود کوئیتنا اداس سمجھو نہ خود کوئیتنا کیلی سمجھو کہ کوئی اٹھ کر تم سے حساب مانگے نہ خود کوئیتنا کلیل سمجھو بن جاوے میں نے شپن کرا لے میں رستہ پانیاں میں ٹی ٹک کلائیاں میں اوہ بی بی میری وائٹ کلائیاں میں بن جاوے میں نے شپن کرا لے تینکیو لگا دیکھ ناظرین یہ دوسری کلاس ہے اس میں تھوڑے مچور سے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے بچے بھی ہیں مکس ہے کلاس یہ آپ کو تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ اس کلاس میں کتنے بچے ہیں آپ کے پاس میرے پاس تقریباً یہ کبھی بیس بچے ہو جاتے ہیں زیادہ بیس یا پچیس اتنے بچے ہوتے ہیں یہ کلاس میں زیادہ تر بچے آپ کے پاس ایسے ہیں جن کے والدین نہیں ہیں یا پھر کس طرح کے بچے ہیں جو غریب گھرانوں کے بچے ہیں جو جن کے والدین نہیں ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں جن کے والدین جو نہیں پڑھا سکتے وہ ہیں کچھ بچے ایسے ہیں جو کورا کر کر اٹھاتے ہیں تو ان کو ہم اس طرف لیڈ کرتے ہیں کہ آپ پڑھائی کی طرف آئیں ہم پانچ بھائیں ہیں دو بہنیں تھی وہ فوت ہو گئی اور ماں باپ بھی میرے ابو نہیں ہے ہم پانچ بھائی ہیں تین گھر میں دو ہی در ہے امی ابو ہمیں کام کرتے ہیں ابو فوت ہو گئے ہمیں کام کرتے ہیں ابو فوت ہو گئے چھوٹے چھوٹے بینوں آیاں آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اکثر میں اس طرح کے پروگرام کرتا رہتا ہوں مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ میں کم از کم کوشش کرتا ہوں پاکستان ٹیلیویزن کی وسادت سے کہ میں آپ کو متوجہ کر سکوں ان بچوں کی طرف یہ بچے صرف جہاں پہ چائل پروٹیکشن بیروں میں نہیں ہیں آپ کے گھر تو نوار میں ہیں آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں آپ کے ڈسٹرک میں پلیز یہ خوشی کے مواقع جب آتے ہیں عید کے موقع جب آتے ہیں آپ ان بچوں کی طرف توجہ دیں یہ بچے تو چلو ایک پروٹیکشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس سکول ہے کھانا مل جاتا ہے ایک چھت ہے رہیش ہے وہ بچے جو سرکوں پہ پڑے ہوتے ہیں جو فٹ پاتوں پہ ہیں جو غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں جن کے ساتھ جنتی تشدد ہوتا ہے جن کے ساتھ سے مشقت لی جاتی ہے ان بچوں کے بارے میں سوچیں میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں اچھا اور ابو نہیں اور ادھر ماما نے داخل کیا کہ آپ پر جو آپ پر کچھ بن گا اپنا اپنے اپنے گھر بھی سماع لینا پھر بعد میں میرا تو کوئی پتہ نہیں ہے کتنی بڑی بات اپنی ماما کی بات اس کو یاد ہے تھوڑا سا آگے ہیں ادھر کہ میری ماما نے کہا کہ تم پڑھ لو کچھ بن جاؤ میرا تو کوئی پتہ نہیں آپ کا کیا کام ہوتا ہے سر یہ جو ٹی میں جاتی ہے نا ریسکیو پہ شہروں میں تو ہم ان کو وہاں پہ سیکیورٹی پروائیڈ کرتے ہیں کہیں پہ ان کے ساتھ پبلک کا جگڑا ہو جائے یا چھوٹے بچے وہ اٹھاتے ہوئے مضامت ہو جائے تو ہم ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ ٹیم کے ساتھ جاتے ہیں ناظرین اب ہم آگئے تمام سکول کو ہم نے دیکھ لیا بچوں سے ہماری ملاقات ہوگئے علی عابد نکوی صاحب کے پاس ہم آگئے علی عابد نکوی صاحب یہاں پہ رولپنڈی بیرو پنڈی ڈسٹے کے انچارج ہیں انہی سے ہم تھوڑی سی بات چیت کریں گے سب سے پہلے تو نکوی صاحب آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کب سے اس بیرو میں کام کریں میں جی دوہزار چھے سے چائر پوٹیشن بیورو میں بھرتی ہوا اس میں میں چائر پوٹیشن افیسر کے طور پر انیشلی اپنی سرگرمیاں جو بھی تیں سر انجام دیتا رہا بچوں کی فاضل کے لیے ان کو ریسکیو کے لیے اس کے بعد تقریبا دو سال سے میں چائر پوٹیشن بیورو راولپنڈی کا ڈسٹرک انچارج ہوں یہاں پہ پورے ڈسٹرک کے لیے جو ہماری ہیلپ لائن ہے گیرہ اکیس اس کے لیے کام کرتا ہوں اور سی ٹی ایریا میں ہم ریسکیو پیشن کنڈکس کرتے ہیں اور جو ہماری ہیلپ لائن گیرہ اکیس ہے اس کے لیے ہم پورے ڈویجن کو دیکھتے ہیں کہ پورے ڈویجن میں سیکو کال مصول ہوگی جیسے جیلم ہے چکوال ہے آٹک ہے تو ہم نے اس کو بھی ریسپونڈ کرنا ہوتا ہے جو گیرہ اکیس پہ کال آئے گی یا کوئی میڈیا کیس آئی لائٹ ہوگا تو یہ سارا ایریا چائر پوٹیشن بیورو راولپنڈی کا آفیس ہی ڈیل کرتا ہے یہ جو بچے روڑوں پہ ہوتے ہیں جن سی اتصال ہوتا ہے ان کا اس کو آپ کیا چلی کور کرتے ہیں ان کے لیے جو ہمارا میں نے ذکر کیا ہے قانون کا پنجاب ڈیسٹیٹوٹ ڈنیگلیکٹی چلڈن ایکٹ اس میں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے ہم انیشلی سٹریٹ چلڈن جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اس قانون میں لکھا گیا ہے کہ سڑک کے اوپر جو بچہ کام کرتا ہے یا چھوٹی موٹی چیزیں بیچتا ہے بھیگ مانگتا ہے یا چھوٹی موٹی چیزیں بیچنے کی آڑ میں ڈھیک مانگتا ہے ایسے بچوں کو ہم نے فاتھی فیوی میں لینا ہوتا ہے انڈی کا اگر آداد و شمار آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو ہم نے ساڑھے چھ ہزار سے زیادہ بچوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ہیلپ دی ہے ان کو ان کی فیملیز کے ساتھ بحال کیا ہے اور ایون کے دو ہزار گیارہ تک ہم ان کو فائنانشل سپورٹ بھی لیتے رہے ہیں جو بچے ہمارے پاس ریسکی ہو کر گیسٹر ہوتے تھے تاکہ ان کی فیملیز جو یہ عذر پیش کرتے تھے کہ ان کے پاس معاشی تنگ دستی ہے تو وہ اس لئے بچوں کو سڑکوں کے اوپر بھیجتے ہیں تاکہ وہ چھوٹا موٹا کام کر سکیں تو اس میں ہم نے ایک اور ادارے کے ساتھ ملکے ان کو سپورٹ دی تھی تقریباً پندرہ سے بیس ہزار پر تک تو اس میں بہت ساری فیملیز ریہیبلیٹیٹ ہوئی تھی کوئی بچے سڑک کے اوپر بھیج مانگتا ہو لاباریس ہو یا گھر سے بھاگا ہوا ہو تو ہم سب کی یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی زندگی کو سوالنے کے لئے ہم گیارہ اکیس پر اقتال کر دیں تو کیونکہ ایک سیٹ اپ موجود ہے جہاں پہ اگر ہم چوبن بچوں کو فیصلیٹی دے سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایٹی سے زیادہ بچوں کی فیصلیٹی موجود ہے تو ہم یہی چاہیں گے کہ سیٹ اپ موجود ہے اور عوام کی اور معاشرے کی اجتماعی کابشوں کے ساتھ اس کو مزید بیٹر طریقے سے ایسے بچوں کے تک پہنچایا جا سکتا ہے بچوں کو اس وقت کھانا دیا جا رہا ہے بچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کھانا ان کو دینے کے لئے یہاں پہ جو ککنگ کا جو سٹاف ہے یہ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور ناظرین یہ ان کی پوری ایک تہچان ہوگی کیونکہ یہ بچے جو ہیں یہ قوم کی امانت ہیں اور ان کو کھانا جو ہے کوئی بھی دوسرا بندہ نہیں دے سکتا اب آپ دیکھیں مینیوں کے مطابق آج میرا خیلے ان کا ہے چکن چکن ہے نا؟ آلو چکن کھانا جی کیسا ہے کھانا؟ مزیک ہے مزیک ہے؟ جی یہ بچے یہ بھی قوم کی امانت ہیں یقینا یہ لوگ صرف نوکری نہیں کرتے سروس نہیں کرتے ملازمت نہیں کرتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت خلق کرتے ہیں یہ عبادت کرتے ہیں کہ یہ ان بچوں کو پالتے ہیں بڑا کرتے ہیں ان کو تعلیم دلاتے ہیں اور یہی بچے پاکستان کا مستقبل ہیں آپ نے اگر مستقبل کی حفاظت کی تو آپ نے پاکستان کی حفاظت کی اور پاکستان کی حفاظت کرنے والے لوگ پاکستان بنانے والے لوگ ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں تاریخ ایسے لوگوں کو کبھی نہیں بلاتی اسی لیے جب ایسی ذمہ داری آپ کو ملے تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو اس ذمہ داری کے لیے مختص کیا ہے پاکستان ٹیلیویجن کوشش کرتا ہے آواز بلند کرتا ہے میری آواز نئے پاکستان میں اور پھر پرانے پاکستان میں آپ کی آواز تھی آپ نے اسی آواز میں اپنی آواز شامل کرنی ہے اور ان بچوں کی پروٹیکشن کے لیے آپ نے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے آج سے آپ نے اہد کرنا ہے کہ ہم نے ان بچوں کی پروٹیکشن کرنی ہے وہ کس طرح آپ نے اپنے پڑوس میں دیکھنا ہے اپنے محلے میں دیکھنا ہے اپنے شہر میں دیکھنا ہے اپنی ڈسٹک میں دیکھنا ہے اپنے گاؤں میں دیکھنا ہے کہ ایسا بچہ ہے ہمارے پاس جو غریب ہے لاچار ہے مفلس ہے یتیم ہے اگر آپ اس کو رکھ نہیں سکتے اس کو پال نہیں سکتے تو ان اداروں تک پہنچائیں تاکہ اس کی تعلیم بھی ہو سکے اس کو رہیش بھی مل سکے اور مجھے امید ہی نہیں یقین ہے کہ آج سے آپ یہ عہد ضرور کریں گے اور اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اس کی خواہش کے ساتھ اسمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجئے اجازت بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نگے باند